ایسار ٹی وی کی طرف سے تارک فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں درد مندی کا احساس انسان کی پہلی پہچان ہے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں سماجی حوالے سے ایک بہت بڑا نام اس کے ساتھ ساتھ مہر قانون ہیں اور ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں جناب فیض رسول رجوانہ صاحب سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدلہ سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج نائم دیا سر ہمارا جو چینل ہے یہ جذبہ احسار کا احساس معاشرے میں بیدار کرنا چاہتا ہے اگر دلوں میں وسط آ جائے ذہن کشادہ ہو جائے تو اور انسانوں کے نزدیک صرف انسان ہونا ہی موت پر ٹھہرے تو جذبہ احسار کا حق ادا کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی صاحب سے پہلے تو ہمیں جو احسار لفظ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جی صاحب اس کی دیفنیشن اور اس کو بڑا وسیع ہے اور اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے اس کی کوئی سرحد بھی نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ احسار کا جذبہ انسانوں کا انسانوں کے ساتھ ہے جانوروں کا جانوروں کے ساتھ ہے انسانوں کا جانوروں کے ساتھ بھی آپ دیکھتے ہیں جانوروں کا انسانوں کے ساتھ بھی آپ دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو عصار کے بغیر نہ تو معاشرہ قیم رہ سکتا ہے اور نہ ہی یہ جو قومیں ہیں یہ امن کے ساتھ رہ سکتی ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ جذبہ عصار ہی ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر رہنے کا درست دیتا ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے اگر اس لفظ کو ہم نکال دیں تو پھر ہم جنگل والا ایک معاشرہ رہ جاتا ہے جس میں نہ انسان کے ساتھ محبت ہوتی ہے نہ کسی ایک دوسرے کا خوف ہوتا ہے نہ کوئی ڈھر ہوتا ہے اور بس جس کی لاتھی اس کی نحس والا عصار ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے معاشرے کو قیم رکھنا ہے تو اپنے اندر سب سے پہلے عصار کا جذبہ قیم کرنے کی ضرورات ہے جی بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر جذبہ عصار پورے معاشرے میں پیدا ہو جائے اور ہر شخص دوسرے کے دکھوں کا مدابہ بن جائے اور جذبہ عصار کو اگر way of life کے طور پر اپنا لیا جائے تو معاشرے کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے کیا کہال ہے سر آپ کو؟ میں تو آپ کو پہلے بھی میں نے جانا ایک مزارش کی ہے کہ یہ جذبہ جو ہے اس کی کوئی boundaries نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں جانور کی جب قربانی کرتے ہیں تو ہمارا مذہب ہے وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر آپ نے کسی جانور کی قربانی کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اسے دیکھنا ہے کہ وہ بھوکھا تو نہیں ہے وہ پیاسا تو نہیں ہے سب سے پہلے ہم اس کو چارہ ڈالتے ہیں اس کے بعد اسے پانی پیش کرتے ہیں کہ آپ یہ بھوکھا اس کو عذیبانی کرتے ہیں یہ ہے جذبہ یہ ہے عصار کا جذبہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جذبہ اس طرح پیدا کریں کہ جانور کے لئے بھی آپ کے لئے وہی جذبات ہونے چاہیں جو ایک انسان کے لئے ہے اس کی بہترین مثال قربانی ہے کہ ہم کسی جانور کو بغیر پانی کے اور بغیر چارے کے زبا نہیں کرتے ہیں جی بہت خوبصورت بات کی صاحب آج آپ کے ساتھ جو ہمارا سیشن ہوا گفتگو کا اس میں بہت مزہ آیا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی آپ کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے بہت شکریہ آپ کے مارے رات پانے بہت شکریہ آپ کے ذری